نمسکار دوستو تی جی ٹی پنزابی کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جو سیڈیول سبی فروری کو جاری ہوا تھا اس کے بعد ایک اور نیا نوٹس جاری کیا ہے ایچ ایس ایسی کے دوارہ جس میں رول نمبر وائز کس کمیٹی کا کب جو ڈی وی ہے وہ ہوگا اس کے ریگارڈنگ یہ نوٹیفیکیشن ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تی جی ٹی پنزابی ریشٹو فریانہ اور ڈیٹ اوپ جو سکروٹنی ہے سبی فروری دوہزار چوبیس کو ہوگی جس میں جو کنڈیڈیٹ رول نمبر وائز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کمیٹی اے بی سی ڈی ای ایف جن کنڈیڈیٹ کا رول نمبر جتنا ہے اور ان کی کیا کمیٹی ہے ان کا جو سیڈیول ہے وہ دیا گیا ہے اس کے علاوہ سکروٹنی فورم باقی ٹرم اور کنڈیشن وہ آپ دیکھ سکتے ہیں پبلک نوٹیس اس میں ایک لاکھ اسی ہزار سے جن کی انکم کم ہے پانچ نمبر سوسیو اکنومک کے انہی کو ملیں گے اس کے بارے میں جو کمپلیٹ گائیڈ لائن ہے وہ اس میں دی گئی ہے جب فورم نکلا تھا اس کے انوصار ہی ساری جو کنڈیشن ہے وہ دیکھی جائے گی ساری کی ساری اور جو پرفرما ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے ڈوکومنٹ سیریل وائز سیکوینس وائز لگانے ہیں انڈر ٹیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں انڈر ٹیکنگ کا پرفرما اس کے علاوہ اگر آپ ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے جو فورم ہے وہ دیکھیں سب سے پہلے آپ کو انڈیکس فورم لگانا ہوگا جیسے کہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے سیکوینس میں اس کے بعد سکروٹنی پرفرما پھر ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فورم ایکنولیجمنٹ اس کے بعد دسویں کی کوپی لگانی ہوگی پھر پلشٹو کی کوپی اس کے بعد بی اے کی پھر بی ایڈ سرٹیفیکیٹ لگانا ہوگا پوشٹ گریجویشن سرٹیفیکیٹ اگر ہے اس کے بعد ایسٹر ایٹ کا جو ڈی ایم سی ہے وہ لگانی ہوگی ایکسپیرینس سرٹیفیکیٹ لگانا ہوگا سوسیو ایکنومک سرٹیفیکیٹ اگر آپ کے پاس ہے وہ لگانا ہوگا پھر کاشٹ سرٹیفیکیٹ پی ڈیولو ڈی سب کیٹیگری سرٹیفیکیٹ پھر ریزیڈنس ڈومی سیل اس کے علاوہ اگر کوئی انیہ ڈوکومنٹ آپ نے اپلوڈ کیا تھا فورم بھرتے وقت وہ آپ کو لگانا ہوگا تو ساتھیوں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کنڈیڈیٹ کو یہ اڈوائز دی جاتی ہے کہ ان کو اپنے جو بھی ڈوکومنٹ ہے ان کو پیجنگ کرنی ہوگی ایک دو تین چار سیریل وائز پرتیک پیج پر اور فلپ دا انڈیکس فورم اینڈ ٹیگ آل ڈوکومنٹ ان اے فائل کور اور سارے ڈوکومنٹ کو ایک فائل کور میں لگانا ہوگا سیریل وائز جس میں آپ کو اپنا جو رولنبر ہے پوسٹ کا کیا نام ہے ایڈورٹیجمنٹ نمبر کیٹیگری نمبر کیا ہے کون سی کمیٹی میں آپ کا ڈوکومنٹ ویریفیکیشن ہوگا یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ کو کرم وائز لگانا ہوگا اس کے علاوہ جو انڈیکس فارم ہے ٹی جی ٹی پنزابی کے لیے وہ بھی دیا گیا ہے یہ آپ کو اویشیہ بھر کر لے جانا ہے جس کا جو پرفورما ہے پراروپ ہے وہ اس پرکار ہوگا یہاں پر آپ کو کمیٹی منسن کرنی ہے اے بی سی ڈی جو آپ کی ہے یہاں پر رولنبر فیل کرنا ہے آپ کو کیٹیگری ایس سی بی سی جرنل ایڈیبلو ایس جو بھی ہے کینڈیڈیٹ کا نام آئے گا پتا کا نام آئے گا اور جو بھی آپ کو یہاں پر سرٹیفیکیٹ نمبر اسیونگ ڈیٹ اسیونگ ایتھورٹنگ نمبر اوپ پیج سیریل نمبر اوپ پیج ریمارکس یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آپ کو بھر کر لے جانی ہے جیسے سکروٹنی پرفورما ڈاؤنلوڈ اپلیکیشن فارم میٹرک جیسے میٹرک کا سرٹیفیکیٹ نمبر لکھے ہوگے آپ کب جاری ہوا دو ہزار پانچ یار یہ لکھو گے کس ایتھورٹن نے جاری کیا بھیوانی بورڈ نے ایک یا دو پیج جتنے بھی ہیں وہ لگائیں گے آپ کس سیریل نمبر پر ہے جیسے ایک سیریل نمبر پر ہے وہ لگائیں گے اسی پرکار بی اے فرسٹیئر آپ نے کب کی کس بورڈ سے کی کیا آپ کا رو لمبر ہے کیا آپ کا سرٹیفیکیٹ نمبر ہے یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں آپ کو پرتیک جو ڈوکومنٹس ہے ایچ ٹیٹ ہے چاہے بی اے ہے ایمی ہے بی ایڈ ہے سوسیو اکنومک کرائیٹیریا ہے یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو لکھنی ہوگی تو دوستو بڑی اپ ڈیٹ ہے ایچ اس ہی نے ٹی جی ٹی پنزابی کے لیے نیا نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈوکومنٹ ویریفیکیشن کے لیے سیڈیل جاری کیا ہے اور کیا کیا ڈوکومنٹس پرفرمہ آپ کو بھر کر لے جانا ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی سپشٹ کی ہے اور جو انڈرٹیکنگ ہے وہ بھی آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں پانچ نمبروں کا جہاں تک پراؤدان ہے وہ آپ کو جو پھارم آپ نے بھرے تھے اس کے انوصار ہی جو ہے آپ کو ملیں گے ایک لاکھ اسی ہزار سے کم انکم ہونی چاہیے یہ ساری کی جو ساری چیزیں ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملیں گے نئی ویڈیو میں دھنے واد